ناظرین اسلام علیکم ویٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں حامد میر صاحب کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں فیصل وارڈا صاحب نے کچھ حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور ووٹرز کے حوالے سے اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا انکشافات دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ان کو آپ نے روٹی کے لیے اتنا مجبور کر دیا کہ اپنی تیرہ سال کی بچی غریب کو نوکری کرنے بھیجتے وہ ذاتی کا نشانہ بنتی ہے اور اس کا قتل ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر بیوکوف ہیں آپ پاکستان کے ووٹر کو رائٹ چوئیس کے در ووٹ کرنے تھے گاؤں کے گاؤں کے اندر آئی ڈی کارڈ بریانی کے اوپر نوکریوں کے اوپر خطہ بھنج جاتے ہیں مجھے آپ بتائیں امیر صاحب ایک پاکستان کے لیے آپ الیکشن سے ڈرتے ہیں سر میری بات ہوتا ہے الیکشن تو ہونے اور ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں سر مجھے بتائیں سبتر روپے کی چاہے آپ کا کیمرہ نے بتا دے گا چالیس روپے کا نام ایک سو دس روپے تین سو روپے کا ایک لیٹر پیٹرول ہے کتنے ہو گئے سر چار سو پیس چار سو پچیس روپے ہو گئے وہی آدمی اگر دوپیر کو بھی روٹی گھاس کی طرح سے روٹی کھائے اور چائے پیئے اور رات کو بھی یہ کام کرے تو چھے سو پہ تاریس روپے اس کو چاہیے بیس دار روپے اس کو اس کی چاہیے اب اس کی ماں بہتا چلیں بچہ کوئی بھی کام دے یہ تو آپ اس طرح گھمارے ہیں اگر یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو نشت و نابود کر دیا جائے تو یہ آدمی کے مسائل حال ہو جائیں گے عام آدمی کے عام آدمی کے مسائل پاکستان سونا اگرنا شروع کر دے گا کیونکہ یہ جو سسٹم لاتے جس جمہوریت کا ہم جنازہ لے لے کے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو جمہوریت جو آئین اور قانون روٹی نہیں دیتا کپڑا نہیں دیتا سکول نہیں دیتا انصاف نہیں دیتا گھٹر میں گرنے سے گرنے سے بچے مر رہے ہیں غریب کا حال لالے پڑے ویرس ہونے کے کھانے کے اس آئین اس جمہوریت اور اس قانون جنازہ لے کے مجھ آپ کتنے سال پھرائی ہے گیارہ سال تک جنرل زیاؤلک نے پاکستان پہ حکومت کی اس نے لوگوں کو کوڑے مارے پھانسیاں دی جیلوں میں ڈالا اور جب گیا تو اس ملک کو کلاشن کوف اور ہیر ہونڈ کا کلچر دے گئے گیا سر تو وہ مشرف صاحب کا وہ دور کیوں نہیں آپ یاد رکھتے جب اس ملک کے اندر سونا اگل رہا تھا اچھا اس دور کو کیوں نہیں رہا کرتے اس کا جواب دیں جی پرویز مشرف کے دور میں پاکستان سونا اگل رہا تھا شہین صاحب پہلا تو ایک بات صرف جواب دے دوں کہ دیکھیں اس وقت جو اشرافیہ ہے آپ ہی کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ ڈسکس ہوا یو این ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ ہماری سیول بیروکریسی ملٹی بیروکریسی ہمارے ججز ہمارے جرنیل اور ہمارا حکمران آپ کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ملٹے سیدھے ہو گئے یہ تو آپ کے ملک کی تباہی کا راز ہے جو اصل تباہی ہے اور دوسری بات یہ تجربہ آپ نے چار مرتبہ کر لیا کوئی پہلی مرتبہ کیا ہے آپ نے سیونٹی فورٹی سیونٹ سے لے کر آنورڈ تو جو ڈراما اور تماشا ہوتا رہا اس کے پیچھے بھی وہی صاحب تھے لیکن ففٹی ایٹ میں بقاعدہ ایک ففٹی سکس کا جو کانسٹیچوشن بنا اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ایبریمنٹی نہیں ہونے دیا گیا اور اس کے بعد سے لے کر جو تماشا ہوتا رہا فاطمہ جناہ کے ساتھ اور وہ ان کو سزارتی الیکشن اروایا گیا پھر یایہ خان آ جاتے ہیں اور یایہ صاحب کے ہوتے ہوئے اس جمہوریت کے اوپر جب تماشا مارا گیا اس کے بعد آپ آگے آ جائیں ابھی پانچ سال نہیں چلا پھر زیاءالحق صاحب آ جاتے ہیں اور زیاءالحق صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں بھائی مشرف صاحب سے جس طرح ہم نے جان چھڑائی ہے آپ اور ہم اس بات کے وٹنس بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو صدارنا مقصد ہوتا تو وہ چار مارشللہ جو ڈریکٹ تھے جو ڈریکٹ انوالمنٹ تھی اور ان ڈریکٹ تو کبھی ختم ہوئی نہیں ہے تو پچھلے سولہ مہینے سترہ مہینے کس کی حکومت تھی ایکچولی ایکچولی بھی وہی تھے ان کے لانے والے بھی ہوئی تھے اگر چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کی جو گولڈن ایرا تھا جس کا نے ملک ترقی کر رہا تھا اس کے اندر بھی مشرف صاحب نے مارک اپ کھائی جب یہی اٹھارہ سیویلینز لیڈرشپ ڈیمیج ایکسپائرڈ گندے انڈے ان کے ساتھ جا کے ملکے دوسری چیز ہے آپ کے جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ کہتے تھے کہ میں پرویز مشرف کو دس دفعہ وردی میں لیٹ کر رہا ہوں گا ابھی تک وہ تو کابو نہیں آیا آپ کے پرویز لائی کابو نہیں آرہا آپ کے دیکھیں میر صاحب پرویز ہمارے ملک اندر کیا ہے جس جگہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ اگر اپنے مشیر سے ہی چن لے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی جمہوریت اور ہیومن رائی ساری کہانیاں کہہ رہے ہیں سولہ مہینے کے اندر یہ ندا ہے نکمی حکومت جو پی ڈی ایم کی گئی اس نے اپنے کیسز ماف کرائے ملک کا بھٹا بٹھایا اور جو سیلیکٹڈ اچھے لوگ آ سکتے تھے ان کا راستہ بھی روگ دیا عمران خان صاحب نے بتائیں کیا دیا ہاں پی ڈی ایم کی نفرت کی ویسے ان کا ووٹ ضرور بڑھایا پاپولارٹی ہے لیکن پی ٹی ایم نے آپ کو کیا دے دیا کونسی نوکریہ دے دی کونسا گھر دے دی ہے کونسی چیزیں ہسپتال میں بہتری لیا ہے تیسری اور آخری امپورنٹ چیز آپ فوج کو بیٹھ کے سالہ در کرٹیسائز کرتے ہیں آج آج کے دن بھی جو اربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے ڈالر کو نیچے لانے والے جو ہیں اس میں چیف ہے ڈی جی آئی سر ڈی جی سی ہے اچھا ڈالر کو اوپر لے جانے والے کونس ہیں ایک سو ستہ روپے کا ڈالر دیکھیں ایک سو ستہ روپے کا ڈالر آپ نے اپنی پسند کے یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت کو مسلط کر کے ہم بھی پسند سے آئے گئے تھے ہمیں بھی پسند سے آئے گئے تھے وہ کہہے ہیں کہ ہمیں دی آفت کیا جن کا جن کا اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ لے کر آئے ہیں میڈیا کو بھی کہا ان کو لائیڈ دو خالی گرسیوں پر بھی لائیڈ دو ہم بھی اسی نسری سے نکلے ہوئے ہیں اچھا ڈالرہ صاحب امید میر صاحب کے پرگرام میں انوائٹڈ تھے ساتھ میں شیف شاہین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی باتوں پر مسکرار رہے تھے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کا تعلق پہلے پاکستان تحریک کے انصاف سے تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی رہے اور عمران اکھان صاحب نے خصوصی طور پر کوئی فیور کیا اور بعد میں ان کو دہری شہریت کی بیس پر ان کو نہ اہل کیا گیا تو اس بیس پر انہوں نے سینیٹر شیپ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اوفر کی اور اس کے بعد سینیٹر شیپ بھی انہوں نے چھوڑنی پڑی ان کو اور آج گل ٹی وی شوز پر وہ کافی دبنگ انداز میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے کافی مرتبہ اپنے پریس کانفرنسز میں بھی دیکھا ہوگا کہ عمران اکھان صاحب کو بھی کافی وارننگ دی کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیل جائیں یا کچھ اور معاملات ہوں تو انہوں نے اس وقت کافی وارننگ دی تھی اور اطلاعات جو ان کے پاس محصول ہوئی انہیں تو انہوں نے آگاہ کیا عمران صاحب کو تاکہ عویر ہو جائیں پہلے سے اور جن لوگوں کو آپ قریب بٹھاتے ہیں انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی کہ جن لوگوں کو آپ قریب رکھتے ہیں وہ غلط مشروع دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو یہ سائیڈ پر کر دیں گے اور معاملات کافی پچیدہ ہو سکتے ہیں اور ایسے سی باتیں انہوں نے کہی تھی اور بعد میں اب مزید انکشافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہوں نے واضح کہا کہ اٹھارہ جو بڑے بڑے کرپ لوگ ہیں ان کو اندر کیا جائے تاکہ ملک ترقی کرے گا اور جب حافظ محصول صاحب نے کہا کہ ایسے پاسیبیلٹی ہے ملک ترقی کر پائے گا اگر اٹھارہ لوگ کو اندر کر دیا گیا تو انہوں نے کہا بلکل کرے گا ملک ترقی کرے گا اور آج کے اس پروگرام میں بھی انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں حیران کن اور کہا ہے کہ اگر عوام اپنی چوائس صحیح کر لے اور بریننگ کے اوپر بریننگ کے پلیٹ کے اوپر یا پیسوں کے لیندین کے بعد اپنا جو ووٹ ہے وہ سیل آٹ نہ کرے اور صحیح انسان کو آپ سیلیکٹ کر کے پارلیمنٹ بھجوائیں تو انشاءاللہ اتوالہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارے جو اماندار سیاستدان ہیں وہ ضرور آئیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے عوام کا سوچیں گے اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دو تیگوں سے کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے ایک تو شگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے دوسری جانے میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جو بجلی چور مافیا جو ہے ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا چکا ہے بجلی چوروں کا حل ہونا چاہیے کیونکہ بے قصور عوام جو ہے وہی چیز کا خمیازہ بھگتے ہیں اور بلز کی صورت میں وہ پے کرتے ہیں چوری کوئی کرتا ہے اور بل جو ہے وہ عوام کو آپ کو اور ہمیں آدھا کرنا پڑتا ہے تو کنڈا مافیا کو انہوں نے اب قبضے میں دیا ہے ان کو جیل میں ڈالا ہے آرمی چیف صاحب کے خصوصی کاوشیں ہیں انہوں نے کافی ہرڈ قسم کے احکامات جالی کر دیئے ہیں اور جو پوسٹنگز بغیرہ ہیں آفیسلز کی جو واپٹا کے اندر بھی موجود ہیں آفیسلز ایسے جو معاملات کو ایسے دائیں بائیں کرتے ہیں اور کنڈا مافیا اس کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا گرہتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ہزاروں یونٹس کے بل اور ان کے اوپر ڈالے جا رہی ہیں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا تاکہ عوام کو رلیف مل سکے اور بجدی کی بچت بھی ہو سکے عوام کے اوپر کم سے کم برڈن ڈالا جا سکے اور چینی مافیا جو ہے شگر مافیا جو ہے ان کو پھر بھی ہاتھ ڈالنا جا رہا ہے اور ہزاروں تھیلے جو ہیں قبضے میں لے لئے گئے ہیں سمگلنگ کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور وہ تمام جو یہاں سے ڈالرز کی صورت میں پیسہ کما رہے تھے اور بارڈر سے باہر سمگل کر رہے تھے چیزوں کو اور ان کو گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گئی ہے اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اب ایسے ہی ہاتھ ڈالا گیا تو کافی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی ہمارے ملک کی اور عوام خوشحال بھی ہوں گے انشاءاللہ ناظرین دعاوں میں آدھ رکھیں کہ اب تک کہ اتنے عمران خان صاحب کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک انہیں اپنے حفظمان میں رکھے اور عمران ریاض خان صاحب جہاں بھی ہیں ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک انہیں اپنے حفظمان میں رکھے اور جلد اپنے گھر بخیریت ہو جائیں ہماری یہی دعا ہے تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ